فرینڈز ویلکم بیک بھی فیملی بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب مویدیں ٹک ٹاک ہوں گے تو فرینڈز آج جیسے کہیں جمعی رات اور اللہ کا شکر ہے میں نے روزہ بھی رکھا ہے ماشاءاللہ سے اور اسور بکرہ بھی پڑھ لیے کس میں نے کل بلوگ نہیں بنایا کیونکہ کل صبح اٹھتے ہی ہے کتنی بوری بیٹ میوز سننے کو ملی تو کل پورا دن دل نہیں کر رہا کیونکہ جب بکتے کے ساتھ ہی کچھ خبر ملے تو دن بھی بہت عجیب بزرتا ہے اور دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کا ہوا یہ تھا کہ سسٹر کے گھر کی گاڑی چوری ہو گئی تھی تو بس تو بوٹتے ہی ہیں تو دل عجیب سہی ہو گیا پورا دن لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی مل گئی ہے ابھی پتہ چلا ہے کہ گاڑی مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہر چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر وہ چوری ہو جائے یا چلی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج کل حالات اس قدر خراب ہیں کہ آپ اپنے گھر کے پاس گاڑی بھی نہیں کھڑا کر سکتے پتہ نہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کسی کی بھی چیز کو ایسے آرام سے اٹھا لیتے ہیں لے جاتے ہیں یعنی سوچتے کہ کسی کی وہ کام تھا ان کا اپنا اس گاڑی سے لیکن وہ بیچارے جب گھر سے باہر نکلے تو گاڑی ہی گھر کے باہر نہیں تھی تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے سب کو محفوظ رکھے جو دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ایسی چوریاں کرتے ہیں بس اللہ پاک ان کو بھی نیک ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے تو بس اس لیے میں نے کل کل و لاغ نہیں بنایا تھا اس لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا اس لیے آج میں نے کہا جمعیرات کا ہی بنا لیتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے آج سب کچھ بہتر ہے سبا اٹھتے ہیں میں نے روزہ بھی رکھتا سہری کر کے اور سورے بکرا بھی پڑھ لیئے اور ایک اچھی نیوز بھی مل گئی تو میں نے کہا چلیں بلاغ بنا لیتے ہیں تو فرینڈز آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے سب نے سورے بکرا پڑھ لیئے اب میں روزہ افتاری کے تیاری کروں گی اور افتاری کے لیے میں نے سوچ ہے اپنے لیے کھانے کے لیے اور کچھ دل نہیں کر راج کرنے کا میرا تو فرینڈز کیونکہ یوں ہو رہی ہے دات میں میرے بہت درد ہو رہا ہے دار میرا اکل دار تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور اکل دار میں بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ نکلوانا پڑے گا اکل دار تو دیکھیں میں کب جا کر نکلواتی ہوں کیونکہ میرا بھی ٹیبلٹ تو لے لی تھی سہری میں لیکن تکلیف ہے میرے دات میں مطلب مجھے بیچینی سی ہو رہی ہے اور دات کا در تو بہت تکلیف دے ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو بس دات نکلوانا آنے کر ہی سکون ملے گا مجھے تو فرینڈز پھر ملتے ہیں ابھی افتاری کے لیے کچھ بھی مانگا کر کھا لوں گے پھر افتاری کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور بس سب کے لیے دعا کیجئے گا اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں انسان ہر ایسے لوگوں سے محفوظ رہے جو بس ہمارے لیے بھورے ہیں تو اللہ پاک بس سب کو محفوظ رکھے اور ملتے ہیں پھر آگے ولاغ میں یا کسی ولاغ کو کنٹینو کریں گے یا آگے ولاغ میں ملیں گے پھر تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا دعا میں راکھے گا یاد رکھے گا لائک شیئر اور کمنٹس کرنا بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے میرے پاس کہ آپ کہاں رہتی ہیں کدھر رہتی ہیں سردی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ایلیا میں سردی ہے واقعی میں ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے بھی بھی میں نے یہ شال لیوی ہے اور فین بھی آف ہے ہی دیکھیں فین بھی آف ہے اور شال لیوی ہے ہمارے طرف واقعی میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو بس اور کیا بولتے ہیں بہت سوال تھا میں نے پڑھے نہیں ہے بھی تک میں نے موبائل بھی اتنا یوز نہیں کر رہا کیونکہ میرے جب تبیت صحیح ہوتی رہا تو میرا موبائل بھی لینے کا اور موبائل یوز کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اسی وجہ سے میں نے ٹک ٹاک بھی نہیں بنائی ہے اب کمنٹس آئیں گے لوگوں کہ آپ نے ٹک ٹاک بھی بنائی ہے آپ ہی کہاں آئیں کیا ہوا خیریت ہے تو بس اس لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا کل تو میرا بالکل بھی نہیں تھا دل بس کل کی وجہ سے میں نے کچھ صبح سے ہی عجیب سا ہی مون تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کر رہا کل انشاءاللہ آج کا دن اچھا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن سب کچھ اچھا ہوگا اور اللہ پاک سب کے لئے دن اور حالات اور سب وقت اچھا بنائے سب کے لئے تو فرنڈس بس اللہ حافظ میں بتا ہی کل کی بلوگ میں بائی بائی اپنا خیال رکھئے گا